موسیقی اس وقت تقریباً کراچی میں جو ہم چار ہزار چکے ہیں کہہ رہے ہیں آلموس میرے خال میں ہنڈر پرسن سب لوگ بند ہیں یہاں بے شمار لوگ آ سکے باقی جن کو نہیں آ سکے تو ہم نے ان کو کا انمت آئیے گا اتنا بڑا مجموع یہاں پہ چار چار ہزار کا لگانا کیونکہ بہت مشکل سا ہے لیکن اس وقت یہ صورتحال یہ ہے جو بھی آپ نے کیا دوسرا سوا کیسے جرمانہ پینتیس پینتیس ہزار روپے کے تقریباً بیس چلان ایسے ہیں جو کہ چکیوں کو دے گئے ہیں بڑھنے کے لیے ابھی تک کسی نے بھرا نہیں ہم نے ان کو بنا کیا کہ ابھی رک جائیں کیونکہ جو سیل ہیں وہ سیلڈ ہیں وہ بھی بیس چکی ہیں سکت سیلڈ ہیں کراچی میں مختلف جگہوں پر اچھا اب یہ سیل کو کھروانا کیسے ہے ڈیپٹی کمیشنر کے پاس گئے ہیں وہ بچے جا کے چکی والے تو انہوں نے کہا ہمارے بس میں نہیں ہے کمیشنر صاحب کے آفس میں جائیں میں نے محکمہ فورٹ سے بھی رابطہ کر لیا ڈائریکٹر صاحب سے ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا ان کے اسسسنس سے پوچھا انہوں نے کہا صاحب کہہ رہے ہیں ہمارے پاس ابھی اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں تو انشاءاللہ تمہیں بتائیں گے باقی کمیشنر صاحب کی طرف سے مجھے کوئی جواب نہیں ملا کسی صورت ہمارا کاروبار ہے ہمارا روزگار ہے ہمارے بچوں کا سارا اسی سے معاملہ ہے ہم کوشش کریں گے کہ اس مسئلے کا فام و تفہیم کے ساتھ حل ہو جائے لیکن ظاہر ہے جہاں جہاں ہم سے جائے جائے گا ضرور جائیں گے ہمارا چوتھا دن ہے ہم بند ہیں اگر ہمیں پانچویں دن بھی بند کرنا پڑا ضرور کریں گے چھتے دن بھی کرنا پڑا ضرور کریں گے لیکن اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہم ہر جگہ پر ہر دروازے کو کھٹکائیں گے ہمارا صرف ایک ہی موقع ہے کہ گراؤنڈ ریلیٹی پہ جو گندم کے دام آلہ اور میری گندم کے دام جو اوپن مارکٹ میں ہیں اس کے مطابق ہمیں بیس پچیز روپے گرینڈنگ دی جائے اور ہمارے ریٹ تے کیے جائیں ہمارا تو صرف سیدھا سیدھا کہاں میں کہ ہمیں کاروبار کرنے دیا جائے ایسا دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوتا کہ آپ ہمیں گندم بھی پروائیڈ نہ کریں بزار سے گندم کے ریڈ بھی اپ ہو اور آپ ہم سے کم قیمت میں آٹا مانگیں تو کوئی بھی میرا خیال ہے نہیں کر سکتا یہ کام ہماری بات تو سنی جائے پہلے ہمارا موقع تو سنا جائے ہمیں موقع تو دیا جائے ہم کھولتے ہیں چھاپے جرمانے سیل وہ بھی تو ایک نقصان ہے نا تو اب ہم کیا کریں بند کر کے بیٹھ گئے ہم بہت زیادہ سکتے ہیں کراچی میں چار آزار چھکیوں میں سے بیس پچیس سیل کر دی گئی ہیں بیس پچیس کو جرمانے بلکہ میں خیال ہے اب تو اسے بھی زیادہ رودانہ کے بنیاد پر ہو رہے ہیں تو جرمانے تو ہو رہے ہیں ہم موزب طریقے کے کاروباری لوگ ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ انتظامیہ سے پہلے بات کریں ان کو اپنا موقع سمجھائیں پھر اس کے بعد جو بھی لاعامل ہوگا وہ دیکھیں گے سر ہم تو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ خدارہ ہمارے ساتھ ایسا ظلم نہ کریں اور ہمارے پر رحم کریں ہم کاروباری بہت پر امن لوگ ہیں سالہ سال سے ہم یہی کر رہے ہیں تو ہمارے ساتھ یہ ظلم نہ کیا جائے کہ آپ نے آج بھی ہمارا اعتجاد دیکھا بڑا پر امن پیسفل اور بہت اچھے طریقے سے تھا اب ہم اپنی ایسیسیشن سے ہم میٹنگ کریں گے اور دیکھیں گے کہ آگے کا لاعامل کیا ہے بنیادی مقصد یہ ہے کہ کمیشنر کراچی صاحب ہمیں وقت دیں اور ہماری بات کو سنیں ایک سو بیس روپے میں گھنٹوں لے کر ایک سو پانچ روپے میں آٹا نہیں بیٹھ سکتے ہماری بات سنیں اور ہم سے بیٹھ کے بات کریں یا گھنٹوں کے ریٹ ہمیں بھی کم ریٹوں میں دی جائے یا پھر یہ چوئے چکی چاہتے کو ریوائز کیا جائے